اسلام علیکم مینہٹن ہی کو نیو یوک سے تعبیل کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انوکھی جگہ تھی دنیا کی جہاں سب سے پہلے بہت ہی بلند بالا امارتیں جنہیں سکائیسکیپرز کہا جاتا ہے وہ بنے اور دنیا مینہٹن کے اس چھوٹے سے آئیلنڈ کو نیو یوک شہر سمجھتی ہے یہ اور بات ہے کہ جو نیو یوک سٹی ہے وہ بہت بڑا ہے اور مینہٹن اس کا ایک برو ہے اس سے جڑتا ہوا ایک اور برو برانکس ہے ایک برو کوئینز ہے ایک بروکلین ہے اور پھر سٹیٹن آئیلنڈ ہے بہرحال اب ان امیجز کی طرف آ جاتے ہیں میں نے پہلے یہ کوشش کی کہ میں سٹاربکس ریزرو کے اندر جا کر اس ویلوگ کو ریکارڈ کروں یہ اور بات ہے کہ مسلمانہ نے دنیا نے اور بہت سے لوگ جو پرو پلسٹینین گروپس ہیں جتنے پرو پلسٹین سپورٹرز ہیں انہوں نے سٹاربکس کا بائیکارٹ کیا ہے اور جب سے یہ بائیکارٹ شروع ہوا ہے میں نے بھی اپنی بیٹی کی خواہش کے مطابق ایک بھی ڈالر جو ہے وہ سٹاربکس پہ اوپر جا کے خرچ نہیں کیا لیکن میں سٹاربکس ریزرو میں اس لیے گیا تھا کہ دنیا میں یوں تو سترہ سو سٹاربکس ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ بہت نوائزی جگہ تھی سینکرن لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے حالانکہ اب اس کی ٹریفک میں نے صبح ہی پڑھا کہ اس کی اتنے ارتنہ رش نہیں ہے آج کل جتنا پہلے یہاں پہ ہوا کرتا تھا لیکن میں سٹاربکس میں سے ہی گیا تھا کہ میں اپنے بہت سے ویورز کو جنہوں نے سٹاربکس کو دیکھا ہوا ہے یا اس سے واقف ہیں یا دنیا بھر میں ہیں ان کو تھوڑا سا ان کے لیے ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ انٹرسٹنگ لے کے آؤ کہ دنیا میں یوں تو سترہ سو سے زیادہ اس وقت سٹاربکس ہیں جس میں سے غالباً سات سو کے قریب امریکہ میں ہیں ہزار کے قریب دنیا بھر میں پھیلے وہ ہیں لیکن صرف سات سٹاربکس ایسے ہیں یہ بڑے بڑے بہت ہی میچسٹک بہت ہی زبردست قسم کے سٹاربکس ہیں جو ایک نورمل سٹینڈرڈ کافی شاپ سے بلکل مختلف ہیں نورمل سٹاربکس میں تو چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور دو چار چیزیں وہاں کھانے کی ملتی ہیں اور کافی زیادہ ہوتی ہے دو تین سینڈوچز ہوتے ہیں بڑے بورنگ قسم کے لیکن یہ جو سٹاربکس ہیں یہ بڑی زبردست قسم کی ان کی بیکریز ہیں تو یہ صرف ساتھ موڈل سٹاربکس ہیں جس کو سٹاربکس ریزرو یا روستری ریزرو سٹاربکس اس کو کہتے ہیں جس میں سے سب سے بڑا غالباً چین میں ہے شہنگائے میں دوسرا ایک بہت بڑا ٹوکیو میں ہے تیسرا ایک بہت بڑا اٹلی کے شہر میلان میں ہے اور جو چار امریکہ میں ہیں اس میں سے ایک شکاگو میں ہیں اور سب سے پہلا جو میرا خیال ہے سیائٹل میں ہے ویسٹ کوس میں جہاں پاکستانی امریکن کمیونٹی نے مجھے جب وہاں ویلکم کیا مجھے وہاں پہ بولایا تھا تو میں وہ سٹاربکس پہ میں نے دیکھا اور اب تک میں مایوسی کی بات یہ ہے کہ میں نے سیائٹل کا جو ٹرپ تھا اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری ریپورٹ بنانے کا پرومیس کیا تھا جو میں اب تک نہیں بنا سکا لیکن وہ ایمیجز میرے پاس ہیں جس میں سٹاربکس کے ایمیجز بھی ہیں مایکروسوف کے ایمیجز بھی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ بہت جلدی اس کے اوپر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ریپورٹ جو ہے میں جنریٹ کروں لیکن جو دو نیو یورک میں ہیں جس میں سے ایک کے ایمیجز میں نے آپ کو شروع میں دکھائے جہاں سینکرو لوگ جو ہے میوزک ہے سینکرو لوگ وہاں پہ مصروف ہیں اور ایک جو ہے وہ ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کے اندر ہے now coming back to this آ جائیں پاکستان کی ہم سیاست پہ جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹ تھوڑی سی ختملاک ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں میں نے دیکھا کہ پاکستان کے آمی چیف جناب جنرل آسم مونیر صاحب نے ایک فارمرز کنونشن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے جو اناثر ہیں وہ فیک نیوز کے ذریعے یہ پاکستان کی اسٹابشمنٹ کی بڑی فیک بڑی انٹرسٹنگ دلچسپ ترم انہوں نے انوینٹ کر لی ہے جن کی بڑی پسندیدہ ترم ہے فیک نیوز پاکستان کے ارباب اختیار کی طرح سے تو فیک نیوز وہ کہنا کیا جاتے ہیں فیک نیوز کو فیک نیوز تو وہ چیز ہوتی ہے کسی اوپینین یا انیلیسس کو فیک نیوز نہیں کہا جا سکتا فیک نیوز تو یہ ہے کہ ایک ایسا ایونٹ جو ہوا نہیں ہے کوئی قتل ہوا نہیں کوئی بم پھٹا نہیں ہے کوئی بلڈنگ گری نہیں کوئی بس پھٹی نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے وہ فیک نیوز ہوتی ہے بہرحال انیوز تو پاکستان کے ریسپیکٹسید آمی چیف جنرل آسین مونیر صاحب نے فارمر کنونشن سے بات کرتے پہ کہا کہ سوشل میڈیا کے اناثر یہ امپریشن جنریٹ کر رہے ہیں تھوڑ دو فیک نیوز وہ دینے کی کوشش کی آرمی چیف ظاہر ہے ان کے پاس بڑی انفرمیشن ہوگی اور ان کا بہت بڑا ادارہ ہے بہت بڑا محکمہ ہے ان کے پاس تو صحیح کہتے ہوں گے باقی ہم بچارے ناچیز کو کیا پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے تھوڑا سا خوف ہی آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلے چوبیس چھتیز گھنٹے میں میرے جو ٹویٹس ہیں اس حوالے سے وہ کھیں پاکستان کہ آمی چیف نے پڑھ لی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کے آمی چیف بڑے مصروف ہوتے ہوں گے اور ٹویٹر پر بلکل نہیں جاتے ہوں گی بکس خود بھی فالو کرتے ہوں گی بکس باقی سارے جو آمی افسران ہیں ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ ٹویٹر پر نہیں جا سکتے وہاں پہ پوسٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنا ٹویٹر ایکاؤنٹ مینٹین نہیں کر سکتے اور چونکہ ٹویٹر سٹروک ایکس کا جب تک آپ کا اپنا ایکاؤنٹ ہوتا نہیں ہے انلیس کہ آپ ایک فیک ایکاؤنٹ رکھیں تو آپ جو ہے ٹویٹر پر جا کے چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے تو ایم شور کہ پاکستان کے آمی چیف نے جب بھاقی ساری فوج کے اوپر پابندی لگائی ہے تو ان کے پاس بھی کو اپنا ٹویٹر کا ایکاؤنٹ ایکس کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا لیکن آہ کمنگ تو ایٹ آہ صحیح کہتے ہوں گے پاکستان کے آمی چیف لیکن اس کا آپ کیا کریں جو چیز اب آفیشل ہو چکی ہے کہ ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے ہندوستان کے فورن آفیس نے ہندوستان کی سرکار نے باقاعدہ فارمل طور پہ جناب حافظ سعید صاحب جو کبھی لشکر تائیبہ کے فاؤنڈر کہا جاتا ہے کبھی جماعت حد بابا کے وہ فاؤنڈر بتایا جاتے ہیں دونوں کے ہی فاؤنڈر ہیں وہ بارال حافظ سعید صاحب کی ایکسٹری ڈیشن جو ہے وہ ہندوستان کی سرکار نے پاکستان سے طلب کی ہے پاکہ حافظ سعید صاحب کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ ہندوستان کی عدالت میں چل سکے اب وہ کس کی وجہ سے کس چارج میں کر رہے ہیں حافظ سعید کی اوپر الزام میئی دو ہزار آٹھ کی منبئی کی دہشت گردی کا بھی ہے لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ جس کیس میں ان کی کنوکشن پاکستان کی ہے جو بنایا تھا پاکستان کی کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے منی لانڈرنگ کا ٹیررزم ریلیٹڈ منی لانڈرنگ کا اس کیس میں وہ ان کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں اب اس کا ایک انٹرسٹنگ پہلے ہوئی ہے کہ پاکستان کی فورن آفیس کی سپوکس پرسن منتاز زہرہ ملوچ صاحبہ نے تھرسٹے کے دن ایک دن پہلے جب ان سے یہ پوچھا گیا ایک ان کی نورمل پریس روٹین جو بریفنگ وہ کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہندوستانی اخبارات یا ذرائع ابلاغ کی سنی سنائی باتیں ہیں اور پاکستان کا فورن آفیس جو ہے وہ اخبارات کی باتوں کے اوپر سپیکیلیشن جو ہے من نہیں کرتا تہم اب چونکہ ہندوستان کے فورن آفیس کے جو سپوکس پرسن ہے مسٹر باگچی غالباً اندرام باگچی ان کا نام ہے انہوں نے چونکہ اسے کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو پروائیڈ کر دی گئی ہے اس لیے اب جب ان سے ڈان ڈاٹ کوم نے یہ پوچھا زہرہ بلوچ صاحبہ سے تو انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں ہمیں ہندوستان کے فورن آفیس کی طرف سے جسے منسٹری آفیس کہا جاتا ہے جس کا ایک بڑا خوبصورت نام ساؤتھ بلوک بھی ہے دلی میں اس سے ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ملے ہیں تاہم زہرہ بلوچ کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے دمیان کوئی ایکسٹری ڈیشن پریٹی جو ہے میوچل ایکزسٹ نہیں کرتی بلکہ صحیح کہتی ہیں وہ ہم منتاز زہرہ بلوچ صاحبہ پاکستان فورن آفیس ہے کہ پریٹی تو ڈیفینلی ایکزسٹ نہیں کرتی لیکن پھر منتاز زہرہ بلوچ صاحبہ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ہندوستان کو بھی پتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے دمیان ایسی کوئی میوچل پریٹی جو ہے ایکسچینج کی وہ ایکزسٹ نہیں کرتی پھر سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کی درخواست اور اپلیکیشن کیوں ڈالی ہے اور وہ سوچ سمجھ کے ہی کام کرتے ہیں جہاں پاکستان کے ادارے عمومن اپنے مومنٹ میں رہتے ہیں نہ ان کو پچھلا پاسٹ یاد رہتا ہے نہ فیوچر کی پرواہ ہوتی ہے مجھے شک اور گمان یہ ہے کہ ہندوستان کی منسٹری اف ایکسٹرنل افیرز اور ہندوستان کی اداروں کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی ہے اور وہ صرف مومنٹ میں سروائیب نہیں کرتے بلکہ وہ آگے فیوچر کا بھی کچھ سوچ کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کی صورتحال پاکستان کے حوالے سے جنرل باجوہ اور ان کے جانشینوں نے پیدا کر دی ہے مجھے بڑا خطرہ ہے کہ کل کل آنے والے چند مہینوں میں کہیں پاکستان کی اوپر ایسا دباؤ نہ ہو کہ کہیں ایسی ٹریٹی کیوں ہے ہندوستان اور پاکستان کے دمیان ایسی کسی ٹریٹی کے اوپر بھی سائن جو ہیں وہ نہ ہو جائیں بہرحالی نینی کیس اسے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ جب منسٹری اف ایکسٹرنل افیرز نے اس قسم کی ایک درخواست ڈال دی ہے تو وہ کچھ سوچ کے کسی ڈائریکشن میں چیزوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں وہ آنے والے بارہ مہینے یا اٹھارہ مہینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ابھی سے پاکستان کی آتھارٹیز کو چاہیے کہ انہیں بھی ریسرچ کر کے جیسے دو ہزار بیس میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ڈی جی آئیس پی آر اور پاکستان کے میرا خیال ہے فورن آفس کے لوگ جو ہیں جو فورن سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے تو اسی حوالے سے ان کو کچھ مزید ریسرچ کر کے ہندوستان کے اندر بھی ایسے کیریکٹرز کو گھومنا چاہیے جن کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے کسی اور چیز کے حوالے سے ان کے پاس کوئی انٹرکنیکٹڈ ایسی ایویڈنس ہو کہ یہ بھی اس قسم کا ایک پیرلیل کلیم سانے لات سکیں تاکہ کل کو کلیم ورسس کلیم کے اوپر بات جا کے سٹک ہو جائے بکہ اگر اسی چیز پر ہڈڈرنی میں رہیں گے کہ ہماری ٹریٹی نہیں ہے تو کل کو اگر اس چیز نے ایک ڈپلومیٹک شکل اختیار کر لی اور اس میں امریکہ برطانیہ یورپین یونین بھی اس میں آپ پڑے کہ پاکستان کوئی کرنا چاہیے بکہ آپ سے بھلا فیصلہ کے پریشر میں ڈال کے حافظ سعید کی کنوکشن تو کرا دی گئی ہے جس کو آپ پہلے کبھی سوچتے تھے آج سے پانچے پرس پہلے جب بھی ہم یہ بات کرتے تھے تو پاکستان کے حکام کی طرف سے جو آفیشل لوگ تھے ان کا کہنا ہوتا تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا حافظ سعید کے حوالے سے لیکن آپ جانتے ہیں کہ حافظ سعید کی کنوکشن جو ہے کرا دی گئی ہے تو اب آگے کا سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزوں کو آگے کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان کے آمی چیف آسیم مونیم سب بلکل صحیح کہتے ہوں گے کہ پاکستان کی جو ریاست کے ادارے ہیں اس کی رٹ میں کوئی کم ہی نہیں ہو رہی ہے بلکل وہ صحیح کہتے ہوں گے البتہ یہ چیزیں بھی جو میں نے آپ کو بتائی ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جیبلپنٹ وہ ہے جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جناب میاں گل حسن عورنگ زیب صاحب نے ایک پیٹشن پہ تحریک انصاف کی طرف سے لائی گئی تھی بیرسٹر گوھر جو کہ ایکٹنگ چیئرمن ہے وہ اور ان کے بکلا اس کو لے کر آئے تھے جس میں یہ استعداء کی گئی تھی کہ عمران خان کو ایس چیئرمن آف تا پارٹی چونکہ عمران خان نے ٹکٹوں کی ڈسٹیبیوشن کرنی ہے پارٹی کی سٹیٹیجیٹ ڈیریکشن سیٹ کرنی ہے ان کو مسلسل اپنے پارٹی کی لیڈرز کے ساتھ بکلا کے ساتھ ان کو کنسلٹیشن کرنے کے لیے ڈسکشن کرنے کے لیے موقع ملنا چاہیے اور اڈیالا کے جیل کے سپرانٹینڈنٹ جو ہے بہت کنجوسی سے ایسا لگتا اپنی جیب سے نکال کے دے رہے ہیں اتنی کنجوسی سے وہ ٹائم پروائیڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کی سلام اشورہ اور ڈسکشنز نہیں ہو پاتی تو اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گول حسن عورنگ زیب صاحب نے ایک بہت امپورٹنڈ ڈیسیشن میں آرڈر دیا ہے سپرانٹینڈ جیل اڈیالا کو کہ عمران خان کی اس قسم کی ملاقاتیں بہت فریکونٹلی ہونی چاہیے کھلم کھلا ہونی چاہیے عمران خان کے وقلہ کے ساتھ بھی اور عمران خان کے سیاسی جو ان کے پارٹی کی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اس موقع پہ بڑا انٹریسٹنگ ڈائلوگ ہوا میاں گول حسن عورنگ زیب صاحب کے ساتھ اور کے درمیان میں اور اٹرنی جنرل پاکستان جناب انور جو منصور عیوان صاحب ہیں ان کے درمیان میں اور منصور عیوان صاحب نے یہ جو پلی تھی یہ جو پیٹیشن تھی تحریک انصاف کی عمران خان کے وقلہ کی اسی پہ انہوں نے احتراز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ منٹینیبل نہیں ہے اس کو رد کر دیں اس پہ میاں گول حسن عورنگ زیب جو ہیں وہ غصے میں آگئے غصے میں تو کہا کہ آگئے بیسیکلی میاں گول حسن عورنگ زیب تو میاں گول حسن عورنگ زیب صاحب نے انبر ایوان جو ہیں جو اٹرنی جنرل ہیں ان کو انہوں نے خاصی بھرمی نہیں کہا کہ کیا آپ ایڈیشنل نوٹ بھول گئے جو سپیرم کورٹ کے جسٹس آتر بن للا نے لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ الیکشن فری اور فیر نہیں ہو رہے جس میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو کھل کے ان الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع نہیں مل رہا الیکشن فری اور فیر ہونے چاہیے یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیا آپ بھول گئے اس اضافی نوٹ کو کیا آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے حوالے سے ایک ایسا ہی اضافی نوٹ لکھوں اور اس بحث کے بعد میاں گول حسن عورنگ زیب صاحب نے جو سپر انٹینڈنٹ ہیں اڑیالا جیل کے ان کو حکم دیا کہ ایسی ملاقاتیں جو ہیں وہ کروائی جائیں اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ ڈیسیشن ہے اس حوالے سے جب یہ پروسیڈنگ ختم ہوئی تو اڑیالا جیل کے باہر ہی نکل کر بیریسٹر گوھر علی خان جو انٹیرم کیرٹیکر چیئمن ہے اور روز ہر دفعہ بچارے جب بولتے ہیں گوھر خان تو ساتھ ہمیشہ لوگوں کو یاد کرواتے ہیں میڈیا کو کہ میں محض ایک ٹیمپورٹی انٹیرم کیرٹیکر چیئمن ہوں تو بیریسٹر گوھر علی خان جو ہیں انہوں نے وہاں پر جب نمائندو سے بات کر رہے تھے ان کو بریف کر رہے تھے اسلام آدھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں تو ایک بہت ہی انہوں نے انٹرسٹنگ بات بھی لوگوں کو یاد کروائی جو میں سمجھتا ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے سیبل منسوں کو سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے ایک فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ کسی پارٹی سے اس کا نشان اس کا الیکٹرال سیمبل لے لینا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اس پارٹی کو اگر آپ کسی پارٹی سے اس کا الیکٹرال نشان یہ سیمبل لے لیتے ہیں تو آپ اس پارٹی کو ڈیزولو کر دیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کی ڈیسولیشن کا حکم نہیں لکھا ہوتا لیکن آپ اس کا سیمبل اگر اس سے ویڈراغ کر لیں گے تو آپ اس پارٹی کو ڈیزولو کر دیتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ پاکستان آلڑی یہ لکھ چکی ہے گزشتہ کئی وی لوگز میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات دھورائی ہے کہ سیمبل لینے کا خالی سائیکلوجیکل ایمپیکٹ نہیں ہے خالی نشاندہی کا ایمپیکٹ نہیں ہے کہ ایک ناخاندہ معاشرے کے اندر جہاں لٹریسی زیادہ نہیں ہے خابرکہ میں بھی ایسے یہ ہوگا کہ اگر آپ سیمبل کسی پارٹی سے چھین لیں گے تو لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوشن کا شکار ہو جائیں گے لیکن ناخاندہ جگہوں میں ہندوستان پاکستان کی طرح تو اس کی امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے تو لوگ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن اصل ایشیو خالی یہ نہیں ہے اصل ایشیو یہ ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف سے اس کا نشان بلہ چھین لیتے ہیں تو پھر آپ تحریک انصاف کو ایز ای پارٹی ختم کر دیتے ہیں آپ اس کو الیکشن کے اندر ایک سیاسی اکائی ایک پولٹیکل پارٹی کی حیثیت سے پارٹیسپیٹ کرنے سے روک رہے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جو پاکستانی ڈائس فوراس کو برطانیہ میں برسلز کے اندر آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں امریکہ میں اور کینیڈا میں سینکر دفعہ دھونانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو دو ہزار چوبیس کے الیکشن جو ہیں وہ ٹوٹلی اپنی تمام تر مانا کھو دیں گے میننگلیس ہو جائیں گے بگوز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے کیونکہ رائٹ ٹو فارم اپولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹن فنڈمنٹل ہیومن ان پولٹیکل رائٹ ہے جس کے اوپر مغرب کی تمام تر تہذیب اور کونسٹیوشنلزم اور لبرل ڈیموکرسی جو ہے وہ کھڑی ہے تو بہرحال سپریم کور پاکستان اپنی یہ ابزرویشن جو ہے یہ پہلے ہی دے چکی ہے اور بیریسٹر گوھر علی خان نے اس کی طرف نشان دہی کی اسی بریفنگ کے اندر یا اس سے ایک الگ بریفنگ کے اندر لطیف خوصہ صاحب نے جنہوں نے چند دنوں پہلے تحریک انصاف جوائن کی ہے اپنے نومینیشن پیپرز بھی دیئے ہیں لطیف خوصہ صاحب نے وہاں یہ بتایا اور اف ایٹ اس ٹرو تو یہ بہت ہی یعنی میرا خیال تھا کہ ایسا شاید نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کے ایک طرف نواز شریف کے تو تمام ڈاکومنٹس ہو ہیں وہ ایکسپٹ ہو گئے ہیں حالانکہ نواز شریف کے خلاف سپرین کو پہ ڈیسیجن دیا ہوا تھا اور نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی تھی لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے نومینیشن پیپرز ایکسپٹ ہو ہی نہیں رہے کم از کم لطیف خوصہ صاحب پہ یہ کہنا ہے کہ کسی کے بھی نہیں ہو رہے ہیں اور ہر جگہ اس میں اوبجیکشن پر اوبجیکشن ڈل رہی ہے یاد رہے کہ تیس تاریخ ہے سکروٹری تک کی اور پھر تیس تاریخ کے بعد سے فرس سے تھرڈ جنوری دوہزار چوبیس کے دنمیان میں جو اپیل کا ایک پروسس ہوگا لیکن لطیف خوصہ صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کاغذات جو ہیں وہ سیرے سے ایکسپٹ ہو ہی نہیں رہے اور وہ ڈاز ایٹ ریلی ٹیل آف ٹی الیکشن اچھا اب حقیقت یہ ہے جس کی طرف بیریسٹر گوھر علی خان نے دوبارہ نشان دی کی کہ سب سے زیادہ جو نومینیشن پیپرز فائل کیے ہیں وہ تحریک انصاف نے فائل کیے ہیں سات سو سے زیادہ نومینیشن پیپر تحریک انصاف نے فائل کیے ہیں اور بیریسٹر گوھر علی خان نے اخواری نمانوں کو بتایا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سازش کر رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف اگر وہ سازش پر کامیاب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے آزاد امیدوار جو ہیں یہ پھر آزاد امیدواروں کی حیثیت سے اسیمبلی میں آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ آنے والی اسیمبلی کو شروع سے ہی ہورس ٹریڈنگ کے لیے کھلا اس کو مطلب وہاں پہ آپ چھوڑ دیں گے بڑی امپورٹن پریس پریفنگ تھی ایک میں نے بڑی انٹرسنگ چیز دیکھی اچھا ایک پوائنٹ میں دوبارہ یہاں پہ دھورا دوں اس کے ساتھ کہ میں نے پچھلے کئی بھی لوگز میں آپ کو یہ کہا کہ الیکشن کمیشن جس کا ابھی بھی میچ پڑا ہوا ہے اور جس نے یہ نشان جو ہیں تیرہ جنوری تک فائنلائز کرنے ہیں جتنا اور جو جس کی پوری پلاننگ ہے کہ وہ سپریم کورڈ پاکستان میں جائے پیٹیشن لے کے ابھی تک تو شاید نہیں گئے وہ پیٹیشن لے کے لیکن پلاننگ ان کی ہے مسلسل اس پہ سالہ مشورہ ہو رہا ہے جتنا زیادہ پبلک میں اس کی ریزوننس ہوگی جتنا زیادہ آپ لوگ اپنے گھر میں ڈرائنگ بیوم میں آفس میں سڑک میں دفتر میں آپس میں اپنے کولیگز کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے جتنا زیادہ اخباری نمائندے اپنی رپورٹس کے اندر اس ایشو کو لے کر آئیں گے جتنا زیادہ اس پہ ایڈیٹوریل آئیں گے اور ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی پوزیشن فافن کی طرف سے پلدہت کی طرف سے یونیورسٹریز کی طرف سے ہیومن رائٹ کمیشنر پاکستان کی طرف سے ڈاؤن کے ایڈیٹوریل ٹریبیون کے ایڈیٹوریل نیشن کے ایڈیٹوریل کے شکل میں آئی ہے مجھے میں بھی تک دیکھ نہیں سکا لیکن جتنی زیادہ اس کی ریزوننس ہوگی جتنا زیادہ لوگ اس کے اوپر اپنے غصے کا اور اپنی برہمی کا مظاہرہ کریں گے کھل کے کہیں گے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ارسپیکٹیو آف عمران خان اتنا زیادہ الیکشن کمیشن کے لیے اس سازش کو جو عملی جامعہ پہنانا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا یہ ہوتی ہے پبلک اپینین کی ایکچول پابل اب میں نے ایک ایسی نیو سٹوری دیکھی کہ نیلیسس دیکھا میں نے ایکسپرس ٹریبیون کے اندر جو بہت ہی انٹرسنگ تھا جس میں ایکسپرس ٹریبیون ریس انیلیسس کا انوانی یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اور مولانا فضل الرحمن کی جماعت جی ای ای ایف کو بڑا سخت مطلب دھجکہ لگ رہا ہے یہ سمجھ کے ان کو یہ اب احساس ہو رہا ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی پاپولیریٹی میں کتنی کمی ہو چکی ہے اور عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کی پاپولیریٹی میں کتنا اضافہ جو ہے ہو چکا ہے بہت سے انیلیسٹ جو ہیں ان کا انیلیسس چھپا ہے اس ریپورٹ کے اندر لیکن اس کا بیسس کیا ہے اظہار کیا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو پاپولر بنایا جائے یہ بری انٹریسٹنگ بات ہے اس ٹرک کا کتنا شور اندر کیپٹر ہوا ہے میں تو اپنے آپ کو نہیں سن پائے بارال تحریک انصاف کو غیر مقبول بنانے کے لیے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ کہنا ہے گزشتہ چوبیس دھنٹوں میں میاں جاویج لطیف صاحب کا اور مولانا فضل احمان کا اور اس کے اوپر ایک انیلیسس پبلش کیا ہے ایکس ویس ٹریبیون نے انہوں نے کہا ہے کہ حباس باغتہ ہو چکے ہیں پی ایم ایلن کے لیڈر اور مولانا فضل احمان کی پارٹی کے لوگ جو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے غیر مقبول ہیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ کتنی پاپولر جو ہے اس ٹیچ کے اوپر ان کو نظر آ رہی ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپنٹ وہ ہے جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جناب بابر ستار صاحب نے انیس سو اسی کے اس پریزیڈنچل آرڈننس کو کل ادم انویلڈ الٹرا وائرز آف لاؤ قرار دیا جس میں کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو ڈی سی گیٹین کر دے گرفتار کر لے انڈر دی مینٹیننس اف پبلک آرڈر اور اسے اور یہ پہلی دفعہ سیون سپنمبر ٹو تاؤزن فنٹی تری کو بابر ستار صاحب نے اٹرنی جنرل کو کہا تھا کہ اس کی کونسٹیوشنالیٹی کی وضاحت کریں جب انہوں نے شندانہ گلزار کو اور شہریار آفریدی کو انہوں نے رہا کیا تھا جن کو آپ کو پتا ہے بار بار گرفتار کر لیتے تھے لیکن اب انہوں نے اس کی ایک فائنل آرڈر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پریزیڈنشل آرڈننس کیونکہ اب یہ سیچوشن کلیر ہو گئی ہے کہ یہ ایک انیس سو اسی کا پریزیڈنشل آرڈنس تھا جس کے تحت کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد یہ پاور ڈیرائیو کر رہے تھے اور یہ وہی پاور ہے جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ شام عمود قریشی صاحب انہیں گرفتار ان کو پندرہ دن تک ریٹین رکھنے کا آرڈر ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد نے ایشو کر دیا تھا جیسے بعد میں ویڈراؤ کر لیا گیا غالباً ویڈراؤ اسی لیے کیا گیا کہ اس کی انکونسیٹوشنالٹی جو ہے اس کا احساس ہو گیا ہوگا اور پھر اس کے بعد ان کو ایک اور کیس میں کہ میں نائیتھ میں انہوں نے ایک تخریل کی تھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اب بابر ستار نے اس قانون کو جس کے تحت ڈیپٹی کمیشنر آپپریٹ کر رہا تھا اس کو انہوں نے الٹرا وائس ایم ویلیٹ کرا دے دیا ایک میں اور بات کر دوں تو بات میں ختم کر دیتا ہوں بلوچ جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مہارنگ بلوچ لیڈ کر رہی ہیں انہوں نے تھرسٹے کے دن میں رکھا لیا یا فائیڈے کے دن انہوں نے ایک بار پھر سات دن کا الٹی میٹم نوٹس دے دیا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات مکمل تسلیم نہ کیے گئے مطالبات کی ان کی بڑی لمبی لسٹ ہے جس میں ایک تو یہ ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہا کریں اسلامباد کے ایمیسٹریشن کہتی ہے رہا کر دیا ہے لیکن ان کے مطالبات یہ بھی ہیں کہ کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ پہلے تو ان کا یہ تھا کہ کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کو ایبالش کر دیں الیبیریٹ کر دیں اب وہ کہتے ہیں اس کی ایکٹیوٹیز کو کرٹیل کریں ایک اقوام متحدہ کا کمیشن بٹھائیں جو انکوائری کرے اور منسٹری آف انٹیئر جو ہے وہ لسٹ ایشو کرے کہ انہوں نے پولیس مقابلے کر کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے بلوچلوں کی اگر ہمارے یہ مطالبات نام آنے گئے سات دن انہوں نے حکومت کو دیئے اور اگر ہمارے مطالبات نام آنے گئے تو پھر ہم اپنا کیس جو ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے ارابوان کے سامنے لے جائیں گے یاد ہے کہ چھے دسمبر کو یہ پیس فل مارچ جو ہے یہ تربت سے شروع ہوئی تھی بیس دسمبر کو یہ اسلامباد میں پہنچی ہے اس کے بعد مسلسل پولیس اور ان کے درمیان مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اور یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو پاکستان کے اخبارات خاص کر کے ڈاؤن اخبار جو ہے دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین ہزار ورڈز کی اس کے اوپر سٹوریز لکھ رہا ہے دنیا بھر کے اخبارات بھی اس کے اوپر سٹوریز جو ہیں لکھ رہے ہیں اور اسلامباد کی جو حکومت ہے کیر ٹیکر اس کا بھی جو ایچیچیوڈ ہے اس طورے ایشو پر وہ بھی کچھ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آرہا میں نے کئی دفعہ آپ کو پہلے کہا کہ جو اینلیسٹ ہوتا ہے بچارہ اس کا رول بڑا بے رہم اور ظالمانہ قسم کا ہوتا ہے بکوز اینلیسٹ نے اینلیسٹ کے اور ایکٹیویسٹ کے جو رول ہے اس پر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور جو اینلیسٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کی اچھی باتیں سٹریٹمنٹس اور بظاہر کہی جانے والی باتوں سے پیچھے جا کے اس کو چیزوں کو سمجھ نہ پڑتا تو اب بیسیکلی مہارنگ بلوچ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلوچ عوام کے سامنے سات دروں تر کرو ان کے مطالبات پورے نہ مانے گئے تو بلوچ عوام کے سامنے وہ اپنی ڈیمانڈز لے کے جائیں گے اور یہ ماننے میں کوئی یہ بلکل حقیقت ہے کہ جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بلکل جسٹ ہیں جسٹیفائیڈ ہیں مناسب ہیں یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے لیے ان ڈیمانڈز کو فنسل یونائٹڈ نیشن کا کمیشن ہو منسٹریف انٹیریر جو ہے یونائٹڈ نیشن کمیشن آکے انویسٹیگیٹ کرے سی ٹی ڈی کو ایبالش کر دیا جائے منسٹریف انٹیریر جو ہے وہ اعتراف کرے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کے لنگز ہوئی ہیں ان میں سے بہت سی ڈیمانڈز ایسی ہیں جنہیں اس طرح سے ماننا جو ہے وہ حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن حکومت کی جو ساری کی ساری اب تک کی کاروائی ہے انگیج کرنے کی اس کے اوپر بھی مجھے بہت سے شکوک ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر پاکستان کے جو موجودہ حکومت کے نظام ہے اس کا کوئی پلے ہے وہ پلے کیا ہے یہ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں یہ ہم اسٹیج کے اوپر کلیر نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں میں اکیلہ ہی نہیں ہوں کہ جہاں کے ڈیمانڈ بالکل صحیح ہیں بلوچ لوگوں کے اور بلوچ ایکٹیویس کی جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے جو زیادتی ہیں ہوئی ہیں وہ بھی بہت ظلم کی کہانی ہے لیکن ان خواتین کا اور ان چار سو لوگوں کا تربت سے نکل کے پورے پنجاب سے گزر کر پولیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلامباد میں داخل ہو جانا اور یہ جو ایک رومنٹک نیریٹیو ہے کہ یہ مار دھار کرتے ہوئے بہت ہی جفا کچھی سے محادری سے اسلامباد میں داخل ہو گئے ہیں تھرھو آفرک روسنگ پنجاب یہ انیلسٹ کو مسکم اس کو حضم نہیں کر سکتا کوئی ایکٹیویسٹ کوئی ایکٹیویسٹ اسے کر سکتا ہے حضم لیکن کوئی بھی ریشنل انیلسٹ اس کو حضم نہیں کر سکتا بکوز جس پاکستان کی ریاست کے خلاف پروٹیسٹ کر کے یہاں پہ آئیں ہیں یہ ریاست بڑی ظالم بے رہم صفاق ہونے کے علاوہ بہت بڑی منافق بھی ہے اور انہوں نے اگر ان کو یہاں پرمیٹ کیا ہوا ہے اور یہاں یہ ڈیمانڈز ریز کر رہے ہیں اور یہ ساتھ دن کا الٹیمیٹم چل رہا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کی ریاست کی کوئی حکمت و عملی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جس کا الٹیمیٹ تعلق فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن سے اور پاکستان کی مین فریم پولٹکس سے اس کا تعلق ہے ادوائیس ان کو یہاں آنے سے روک دینا بھلا پس لانا کچھ جمانڈ ان کی مانگ لینا اور ان کو ڈیسیپیٹ کر دینا جو ہے وہ ریاست کی طاقت سے باہر نہیں تھا بہرحال یہ وہ چند ڈیویلپنٹس ہیں میں کسی اپنے کمرے میں جب پہنچوں گا تو اگلا ذرا وہاں سے بھی کروں گا زیادہ سکون کے ساتھ ابھی اتنا ہی ملاقات ہوتی آپ سے thank you so much